بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر سولہ سترہ لاکھ لوگ ملچ چھوڑ کر گئے ہیں اور زائد سی بات ہے وہ باہر جا کر کمائی کریں گے اور وہاں سے پیسہ بھیجیں گے جو پاکستان کے اندر ان کے دوست یا رشتہ دار ماں باپ کو ملے گا لیکن سٹیٹ بینگ نے جو فگر جاری کی ہے اس نے پاکستانیوں کے رونگٹے کھڑے کر دی ہیں اس فگر کے اندر جو لکھا اس کو بتانے سے پہلے آپ کو ذرا یہ بتا دیں کمبیر کر لیں کہ ایپل نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب سے فرس ٹائم انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب میڈ ان انڈیا آئی فون بیچا کریں گے یعنی یہ فرس ٹائم ہے کہ چائنہ کو ٹکر دینے کے لیے میڈ ان انڈیا یعنی انڈیا کے اندر اب آئی فون تیار ہوگا اور یہ اتنا بڑا انڈیا کے لیے مائل سٹون ہے کہ آپ اگر غور کریں تو پچھلے صرف چند دنوں کی انڈیا کی خبریں دیکھ لیں تو آپ حران ہوں گے کہ انڈیا کے اندر ایک کے بعد اچھی خبر اگر ہم صرف پچھلے کوئی ڈیڑھ دو ہفتوں کی اگر خبریں دیکھ لیں تو انڈیا نے مون کے اوپر لینڈنگ کی یہ اب تک کہ ان کے سب سے بڑی تاریخی فتح ہے اور اس کے پیچھے ان کا 75 سال کا ہارڈ ورک ہے مون کے اوپر انہیں لینڈنگ کی اس کے بعد جی ٹونٹی کانفرنس کا انعقاد ہوا اور یہ جو جی ٹونٹی کانفرنس ہے اس کے اندر انہیں سارے ممالکوں بلا کر کاروز کی مضبط بھی نہیں کرنی اور یہ معاملہ ہو گیا اس کے بعد آپ ذرا اگلی خبر دیکھئے کہ محمد بن سلمان کے ساتھ انہوں نے تاریخی معاہدے کیے اور ایکنومک کوریڈور جو اچھخاص اور پر دنیا کا سب سے بڑا کوریڈور ہے اس کا اعلان کر دیا اور سارے ممالکوں شامل کر لیا اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ بھارت کے اندر جوان فلم جو ہے اس نے وہ شارک پہلے ایسے سٹار بن گئے ہیں جو واحد شخص ہے جسے دو دفعہ ایک ہزار کروڑ کا بزنس کر دیا یعنی ان کی جو انڈسٹری ہے وہ بوم کر رہی ہے اور اس کے بعد ان کی جو سٹاک مارکٹ ہے وہ پہلی مرتبہ انسٹوپبل ہو گئی ہے دو لاک پوائنٹس کر گئی اور اب انہیں نے پاکستان کو ایک میچ کے اندر عبرتناک شکستی بیک ٹو بیک اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے اندر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک خبر اور اب آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ آئی فون 15 اور یہ تمام جتے با آئی فون اب میڈن انڈیا بنیں گے اور جب وہاں پر بنتے ہیں ازائیڈ سی بات ہے باہر سے خرشہ کم ہوگا وہ امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا اور یہاں پر تعداد بہت زیاب ہے تو انڈین سیاں سے خریدیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پیپر کے اوپر انہوں نے ڈرا کیا ہوا ہے کہ بھائی اتنی خبریں ہیں اور ہر دو دن بعد ایک اچھی خبر دینی ہے تاکہ قوم کا مورال بڑھے انڈیا کو لگیا ہے چسکہ ترقی کرنے کا اب آپ یہ خبریں ساری سن لی اب ذرا واپس آئیے یہ سٹیٹ بینک نے جو فگر جاری کی ہے یہ تو دل دہلا دینے والے فگر ہے یعنی آپ امیجن کیجئے کہ پچھلے سال دو ہزار بائیس میں پاکستانی اس وقت جو ایکسٹرہ گئے ہیں یہاں سے ہی کو پندرہ بیس لاکھ لوگ نہیں گئے تھے ابھی تو اس وقت دو ہزار بائیس میں اگست کے مہینے میں پاکستانیوں نے دو اشاریہ سات شار یعنی ٹو پوائنٹ سیون بو فور بلین ڈالرز اگست کے اندر بھیجے یعنی تقریباً پونے تین ارب ڈالر اگست میں بھیجے اب ہوا یہ ہے کہ بیس لاکھے گریب لوگ گئے ہیں اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مل چھوڑ کر وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر چلے گئے ہیں ڈیڑھ سال میں سوا سال میں تو اب زیابہ لوگ گئے ہیں تو وہ زیادہ پیسہ بھی پاکستان بھیجے یہ بھی ہونا چاہیے تھا تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ پونے تین ارب ڈالر کم از کم چار ساڑھے چار ارب ڈالر ہو جاتا لیکن جھٹکا دیکھئے کتنا بڑا لگا ہے کہ پونے تین ارب ڈالر تقریبا دو ارب ڈالر میں بدل گیا ہے یعنی زیادہ بڑھنے کی بجائے 2.09 بلین ڈالر تقریبا 24 فیصد جو بیرونہ ملک پاکستانی ہے انہوں نے پاکستان میں پیسہ بھیجنا بند کر دیا اور یہ فگر کسی اور کے نہیں ہے سٹیٹ بینک کے فگر ہے اور یہ رونگٹے گھڑے کر دینے والے فگر ہیں آپ دیکھئے نا پہلے تو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جی وہ اصل میں ایشو یہ تھا کہ وہ اوپن مارکٹ کے اندر ریٹ کچھ اور تھا بلاک مارکٹ میں کچھ اور تھا گری میں کچھ اور تھا اور انٹر بینک کا ریٹ اور تھا جو کہانی اصل ہے وہ نہیں بتائی جا رہی کہ ایک تو یہ فرق ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ظاہر سی بات ہے لوگ بینکنگ چینل کے دھرو پیسہ کیوں بیجیں گے اب تو انٹر بینک کا ریٹ زیادہ ہے اوپن مارکٹ کا کم ہے تو بینکنگ چینل کے دھرو پیسہ آنا چاہیے لیکن جو اصل کہانی ہے کہ جتنا باہر سے پیسہ آتا تھا وہ ون تھرڈ ون تھرڈ وہ ون تھرڈ جو بیرونے ملک پاکستانی تھے وہ پیسہ بھیجتے تھے پاکستان میں پروپٹیز وہ یہاں پر خریدتے تھے اور یہاں سے ان کو پروپٹ ہوتا تھا پھر وہ واپس کر کے یعنی وہ پاکستان سے ون تھرڈ جو رکم کا خاص ہو پر ماملہ تھا وہ باہر سے آتا تھا یعنی کہ باہر کے لوگ یہاں پر ون تھرڈ بھیجتے تھے اور وہ سارا پروپٹی میں انویسٹ ہوتا تھا تو اب انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ وہ باہر سے جو پیسہ ہے وہ پروپٹی کے لیے بھیجنا بند کر دیا ہے کہ واقعصار کی جو ریل سٹریٹ کی مارکٹ ہے وہ ٹوٹلی کلاپس ہو چکی ہے تو لہٰذا ازاری صورتحال کے مر ہم پیسے نہیں بھیجیں گے تو اصل تو جھٹکا یہ لگا ہے کہ انہوں نے وہاں پر آپ کے ملک میں انویسٹ کرنا بند کر دیا ہے اب آپ ذرا اندازہ یہاں سے کر لیں کہ جو سعودی عرب سے ہمیں ریمیٹنس آتا تھا وہ انتیس فیصد ڈراب ہوا ہے ایمیجن کر لیجئے کہ یعنی آپ دیکھ لیں پچھلے سال اگست کے اندر چھ سو ترانوے ملین ڈالر تھا اور اب چار سو نوے ہے اسی طرح جو یو ای سے آتا ہے وہ ترتالیس فیصد ڈراب ہوا ہے ترتالیس فیصد یعنی 308 ملین ڈالر آیا ہے جبکہ پچھلے سال 540 ملین ڈالر تھا اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یوکے سے 10 فیصد کم ہوا ہے اسی طرح امریکہ سے 12 فیصد کم ہوا ہے اور یورپی یونین سے بھی کم ہوا ہے یعنی 4 فیصد تو آپ اگر دیکھیں گے کہ اوورال جو چیز ہے اس کا سب سے بڑا جو ایک میجر فیکٹ ہے یہ اچھی بات ہے کہ اس وقت انٹر بینک کا جو ریٹ ہے وہ بہتر ہوا ہے اور ظاہری بات چیزیں گری ہیں لیکن وہ ترکھم بائٹر بند ہوا ہے وہ یہاں سے لے کر جاتا تھے ڈالر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرمنٹ کتنی دے رہے گا اور کیا جب 330 کا اوپن مارکٹ میں ڈالر تھا تب مہنگائی زیادہ تھی کہ آج ہے آج زیادہ ہے تو اگر ڈالر اوپن مارکٹ میں گر رہا ہے تو تیل کیوں سستہ نہیں ہو رہا بجلی کیوں سستی نہیں ہو رہی گیس کی سستی نہیں ہو رہی ٹرانسپورٹ کی سستی نہیں ہو رہی یہ تمام چیزیں کیوں سستی نہیں ہو رہی اگر مثال کے طور پر ڈالر کا ریٹ بڑھے تو اگلے دن یہی سارے تاجر اپنی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں لیکن جب اگر اوپن مارکٹ سے نیچے آئے 25-30 روپے تو پھر کم کیوں نہیں کرتے اگلے دن آپ کو وہ کہتے ہیں جی وہ اصل میں ہمارا مال ادھر سے آتا ہے تو آتے ہوتے چار مہینے لگتے ہیں آج ہم آرڈر کریں گے تو چار مہینے بعد آپ لکھ کر رکھ لیں چار مہینے بعد جو آج مہنگائی ہے اس سے ڈبل ڈربل ہو جائے گی لیکن جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں پھر تو مال پہلی قداموں میں آیا ہوتا ہے تو وہ کیوں بڑھا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اپن مگوائیں گے تو مہنگا گا جو پہلے تم نے مگوائیا تھا وہ کیوں نہیں تو کوئی چیک ان بیلنس نہیں لیکن جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ آپ یہ دیکھیں انڈیا کے اندر کیا زورت ہے اور ہمارے آمبر ہے کہ وہ ریمیٹنس جو بھائر سے آ رہے ہیں وہ بھی کم ہے وہ اپن مارکٹ ہے گری مارکٹ ہے بلیک مارکٹ اس میں ریٹ زیادہ لیکن سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پراپٹی کے اندر ہی انویسٹ ہوتا تھا پیسہ وہ اس وقت انویسٹ نہیں ہو رہا اور لوگ چھپ کر کے بیٹھے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یار پاکستان کی کرنسی ڈی ویلی ہو رہی ہے پاکستان کی جو پراپٹی مارکٹ ہے اس کے اندر وہ چام نہیں ہے اب دنیا کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو برث ریٹ ہے عبادی ہے وہ کم ہے یہ پورے ورلڈ کے اندر یہ سیناریو چل رہا ہے تو پوری دنیا کے اندر جو برث ریٹ ہے جو عبادی ہے وہ چونکہ کم ہوئی پڑی ہے تو اب وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ اس کو اس کا جو خاص اور برث گراف ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر پراپٹی کے لیے ریلاکسیشن دی جارہے ہیں چاہے وہ دبائی ہو سعودی عرب ہو چاہے وہ یورپ کی کنٹریز ہو کیانیڈا ہو اور ساتھ آپ کو ویزا کی اور تمام چیزوں کی اپرچونٹیز مل رہی ہیں یہ تو وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پوری دنیا کے اندر لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اب تو وہ آپ سے ایک ایک پرسن کر کے لیتے ہیں کہ آپ تھوڑے تھوڑی دیں آپ بگنگ کروالے تو تھوڑا تھوڑا اب لوگ دیتے ہیں دبائی کی مارکٹ بہتر ہے سعودی عرب کی بہتر ہے قطر کی بھی بہتر ہے قطر میں ورلڈ کپ ہوا ہے تو ہم وہاں پر کیوں نہ جا کر کریں کیونکہ فیچر کے اندر وہ بھی آگے جا رہا ہے یہ تو ساری کی ساری صورتحال ہوئی ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کام پر کھڑے ہیں کام پر نہیں آپ کی پروپٹی مارکٹ جو گر رہی ہے انڈیا کے اندر پروپٹی مارکٹ اٹھ رہی ہے دیکھیں وہاں پر ایک کے بعد ایک خبر آ رہی ہے اب انڈیا میں جو ورلڈ کپ ہوگا زائر سے بعد اس ورلڈ کپ کے لیے کتنی زیادہ تیاری ہیں اور کتنا زیادہ ریونی جنریٹ ہوگا جب وہ آتے ہیں جس طرح مودی نے کام یہ کیا ہے کہ جی ٹونٹی کے جتے میمبرز آیا ان کو یہ نہیں کہا کہ بھئی سلام ان کو کہا انویسٹ کرو اپنی ساری معاشی ٹیم کو کہا تھا ہر ملک کے لیے الگ الگ معاشی پلانٹ جو ہے وہ بنا کر آپ نے رکھنا ہے اور ہم نے ان کو کہنا کیونکہ ساری بیس بڑی معیشت کے ممالک ہے تو محمد بن سلمان کو انہوں نے کہا انہوں نے پلان دیا ان کو انہوں نے بنا کر دیا اور وہ ہر وہ ڈالر انویسٹ کرنے چاہے اسی طرح انہوں نے یو اے کو انہوں نے اس کے علاوہ جو چاہے وہ یوکے ہو کینیڈا ہو یو اے سو سب کو پلان بنا کر دی اور سارے انویسٹ کریں اب آپ سوچئے ذرا کہ آئی فون میڈ ان انڈیا کا آئے گا تو پھر واقعصان کے اندر بھی وہ یوز ہوگا کہ ہم کون سے بھالا یوز کریں گی یہ بھی ایک بات ہے سو اس ساری صورتحال کے اندر یاد رکھے گا جو اب تک پوری دنیا کے اندر انڈیا نے جو ڈنکے بجائیں ہیں اب وہ اس کو اگلے لیول پر لے کر جا رہے اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے اپنے ہی انویسٹ نہیں کرے پاکستان کے امبر تو بیرونے مل سے ہم لوگوں کو کیسے ہم آدھا کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں اور آکے انویسٹ کریں آپ کو پہلے وہ ماحول بنانا پڑتا ہے جسے انویسٹمنٹ آگے آئے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں